نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرماج کرمینلز میں بے نکاب ہوگا ڈرک مافیا سرحد پار نشے کے نیکسس پر خاص رپورٹ آج ہم آپ کو دکھائیں گے آپریشن چرس اس کے ساتھ ہی دکھائیں گے کالیج کے باہر چھاترہ ہوئی کڈنیپ آپریشن صرف راب سے کھلا کڈنیپر کا راز آخر کہاں ہیڈ کانسٹیبل کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی کیوں بے خوف ہے ودماش اور ہوگا جین مندل میں چوری باہر دن بعد بھی پولیس کھالی ہاتھ کڈنیپنگ کی وارداد آپ کے رونگ ٹے کھڑے کر دینے والی ہے کالیج کے باہر سے ایک چھاترہ کا سرے آم سرے راہ کڈنیپ کر دیا جاتا ہے چھاترہ ایکزام دے کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر جا رہی تھی وین سوار کڈنیپر سے لڑکیوں نے پہلے سہیلی کو چھلانے کی کوشش کی لیکن کڈنیپر فرار ہو گیا کیسے ملا سرال آپ بھی دیکھیں ایک لڑکا نکلا اس نے ایک لڑکی کو اٹھایا اور کڈنیپر انڈر ڈالا میں سمجھ گئے کڈنے بھو رہا ہے اس نے فاس سے اس نے فاس سے کوئی نکل گئی میں نے جب تک تک ان کا فیشہ کیا فرین اور ہم تین اور ساتھ میں جا رہے تھے تو ایک وین آئی اور سٹر کھولا اور ہماری فرین کو اٹھا کے لے گئے دس ٹیم تیس گھنٹے آپریشن سر فیرا کولیج کیمپس کے پاس سے چھاترہ کا سرے راہ سرے آم اپہرن سنیے چشمدیت کی جبانی اس دہشت کو کیسے وہ کولیج چھاترہ ایکزام دے کر سہیلیوں کے ساتھ گھر جا رہی تھی تب ہی کار سبار بدماش کڈنیپنگ کے لیے کھڑے تھے ایک ایک سپیت کلڑکی ایکو تھی نئی گاڑی تھی تو ستہے وہ کمپنی کا سپیکر لگتا وہ تیبریت نمبر وہ نمبر چکتا ہوا تھا چار پانے لڑکی ادھر سے آ رہی تھی وہ گاڑی کا شدر کھولا تھا اس دو سرپ اس کا مو تھا اس پر سے ایک لڑکا نکلا اس نے ایک لڑکی کو اٹھا اور کڈنے اندر ڈالا میں سمجھ گیا ایک کڈنے بھو رہا ہے سی سی ٹی بی میں قید کڈنے پر کا راج کالیج کے پاس سے چھاتر کا کڈنے جنگل میں سرچنگ کڈنے پر کی تراش خودہ پہاڑ نکلا دل جلا آشک میریج کے لیے کی کڈنے پنگ چشمدید نے چھاترہ کو بچانے کی کوشش کی چھاترہ کی سہیلیاں بھی ان کے لیے پر سے اپنی دوست کو چھوڑانا چاہتی تھی لیکن وہ بدماش بڑی تیج اسپیٹ سے بھاگے کی نظر ہی نہیں آئے یہ خبر اب تک جنگل میں آگ کی طرح فیل چکی تھی دھارکیش پیجی کالیج کے باہر سے چھاترہ کا اپہران ہوا تھا کڈنے پر گھات لگا کر بیٹھے تھے چلائے جور جور سے پکڑو 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 اتنا میری گاڑی بندگ پھر پاپک گاڑی سٹارٹ کری اور ہم کی پیچھے کرا میں نے لیکن وہ اتنے پاس تک اتنے پاس تک کہوں نے نکل گیا میں نے جتنا تک انتہ پیشا کیا ہم نے اس کو پکڑنے کی روپنے کی کوشش کی تھی پر جیت پورا تک بھی گیا تھا پر ہم کو گاڑی نہیں تھی پولیس نے گاڑی کا روٹ دیکھا واردات سے قریب 100 کلومیٹر دور برکھیڑا کے جنگل میں آروپیوں کی لوکیشن ملی پولیس کی ٹیم ہر قدم پھوک پھوک کر رکھ رہی تھی اس بیس دو لڑکے ہیراسط میں لیے گئے اور پھر کڈنیپنگ کی ساری کہانی سامنے آئی پولیس کی ماں نے تو اس کڈنیپنگ میں دل جلے صرف ایر آشی کی کہانی ہے اس میں تین آروپیوں کو ہم لوگوں نے ہراتت میں لے لیا ہے گھٹنا میں پھرک تو وہاں جبت ہو گیا ہے گھٹنا کے دو آروپی فرار ہے جن کی گرفتاری بہت سگری کر لی جائے گی دس بھی کلاس سے شروع ہی لیو سٹوری جس میں لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے لیکن اس کا پیار کم نہیں ہوا ادھر ایک سال سے آروپی بھارت لگاتار لڑکی کو میسیج کر رہا تھا لیکن لڑکی نے اسے اگنور کیا اس میں جو آروپی ایک ہے بھارت کر کے اس کا پرانا کوئی پریم سمند رہا ہے اور پریم سمند ہونے کے بعد لڑکی سے اپروچ کرنے کا بات کرنے کا پریاز کر رہا تھا لڑکی بات چیت نہیں کر رہی تھی جس کے کاران سے بڑا سنویت دھنگ سے ایک ٹیم بنا کر کے سرنت پروبک اس نے لڑکی کا اپران کیا تھا تو پیچھے اس کا ایک پکچیا پریم سمند ہونا ابھی تک کی جانچ میں گیات ہوا ہے اس کے بعد انتقام میں یہ واردات ہوئی دھار میں نوین مہرک کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز اٹین مدہ پردیش چھتیس گڑھ گئی کیا بدماشوں میں کھاکی کا خوف ختم ہو رہا ہے کیا خوف میں کھاکی یہ سوال اس لیے اٹھرا ہے کیونکہ سمنی میں پولس کی ٹیم بدماشوں کی دھر پکڑ کرنے کے لیے گئی تھی لیکن دوش کے دوران بے خوف بدماش نے ہیڈ کانسٹبل کی گولی مار کر ہتھیا کر دی شوٹ آؤٹ اٹھ سیونی بے خوف بدماش خاکی پر حملہ فرض کے لیے جان کی قربانی زندگی کی جنگ کے وہ تین گھنٹے ابھی بھی ساسی چل رہی تھی زندگی اور موت کے بیچ جنگ چل رہی تھی پولیس کا وہ جابا سپاہی جس نے کئی کیس میں دشمنوں کے چھکی چھڑائے اب برادیوں کی کنڈلی بھی جس کے پاس ہوتی تھی ڈونڈا سیونی تھانے میں پوسٹٹ ہیڈ کانسٹیبل راکش تھاکور جنہیں بچانے کے لیے قریب تین گھنٹے تک ڈاکٹر جدو زہد کرتے رہے لیکن جان بچائی نہیں جا سکی یہ جابا سپاہی فرس کے لیے قربان ہو گیا سیونی میں بے خواب بدماش کی تصویر ہے تو جابا اس پولیس والے کی بہدوری کی داستہ بھی تراصل ہیڈ کانسٹیبل راکش تھاکور اس ٹیم میں شامل تھے جو ٹیم بدماشوں پر دبیش ٹالنے گئی تھی پولیس کو انپوٹ ملا تھا اس کار میں بدماش سوار ہے جو کئی ماملوں میں سسپیکٹڈ ہے ان کی گھیرہ بندی کرنے کے لیے ڈونڈا سیونی کی پولیس بمہوڑی گاؤں کے پاس پہنچی ناکہ بندی کی گئی تھی ادھر بمہوڑی گاؤں کے پاس ٹیم نے دبیش تھی اور کار میں سوار تین بدماشوں کو دبوچ لیا لیکن ایک بدماش کار کی بہار تھا نام سددام جس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گولی سیدھے ہیٹ کانسٹیبل راکیش ڈھاکور کو لگی تین بدماش پولیس کے ہتے چڑ چکے تھے لیکن سددام بھاگنے میں کامیاب رہا آروپیوں کو کبجے میں لینہ سروت کیا ہے ایک آروپی سے ہم کو موقع پر ہی ایک بیوالور جبت ہوئی جس کے پاس اور ساتھ میں بیس پچیس راہوں بھی جبت ہوئی ہے اور ایک امی آروپی جو کچھ دور تھا وہ یہ سمجھ نہیں پیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ سیویج میں گئے تھے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کو پولیس پکڑی ہوئی ان کو سلانے کی نیعت سے اپنے ساتھیوں کو بچانے کی نیعت سے اس نے اچانک سے گولی چلا دی لیکن گولی لگی گولی لگنے کے بعد انہوں نے تینوں آروپیوں کو کبھی تو وہ تو آروپی مخیروں پی بھگ گیا ہے ادھر ہیٹ کانسٹیبر راکش تھاکور کی حالت گمبھیر تھی جنہیں ناکپور ریفر کیا گیا لیکن اسپطال سے جو خبر آئی اس نے سب کو مایوس کر دیا اور ان کو تتکال اپنے ریفر کرایا وہاں کے لیے ناکپور کے لیے لیکن ناکپور میں آروپی صدام کا فوٹو پولیس نے جاری کیا ہے جس پر کئی ماملے درز ہیں بھنڈ کے گوہت کا رہنے والا ہے یہ خاکی پر حملے کی واردہ سوال کر رہی ہیں آخر بدماشوں کو خاکی کا خوف کیوں نہیں سیونی میں ازر خان کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیزگر اب کھلے گا سرحد پار نشے کے نیکسس کا راز بھپال کرائم برانچ کے حدے جڑے ہیں نشے کے سوداگر بارہہ کروڑ پچاس لاکھ کی جرس کا خلاصہ ہوا کیا ہے اس گینگ کا انٹرنیشن کنیکشن آپ بھی دیکھیں آپریشن پرحار نیپال ٹو ہندوستان ٹارگیٹ پر ڈرگ بافیا اور کتنے راستار سرحد پار نشے کا کاروبار نیپال ٹو بھوپال وایا بیہار گروہ کے ٹارگیٹ پر ینگستان ٹرین سے تسکری لگیج میں رانس نیپال ٹو ہندوستان نشے کا نیکسس آپریشن پرہار ان کی تسکری کا طریقہ ذرا ہٹ کر ہے سرحد پار بارڈر سے کیسے نشے کی کھیپ آتی ہے ان ڈرگز مافیا کی گناہ کا روٹ بھی ہم بتائیں گے گوپال کرائیم برانچ کی ہتھی چڑے یہ وہ شاتری تسکر ہے جن کا کنیکشن جڑا بیہار کے گوپال گنچ سے آروپی ویجی شنکر یادو دوسرا آروپی ہرکیش یادو ہرکیش محس پانچویں پانس ہے اور دوسرا آروپی انگوٹھا چھاپ لیکن نوٹ چھاپنے کے لیے انہوں نے تسکری کو اپنا ہتھیار بنایا پولیس کی مانے تو وہ نیپال میں لوکل گینگ سے سستے داں پر چرس خریدتے اور اسے بیہار کے راستے بھوپال میں کھپانی کا پلان تھا بارہ کروڑ پچاف لاکھ روپے کے اس طرح کے بہت بڑے کھیپ کو ایک ڈرگز کی بڑی کھیپ کو پولیس نے پکڑا جس میں 36 کلو گران سے زیادہ چرس پکڑی گئی اور اس میں ساتیفات اس کا کچھ انتراشتی لنگ بھی سامنے آیا ہے اس میں اس کے نیپال کے راستے آنے کی کچھ جانکاری ملی ہے ایوڈیا نگر بائی پاس و نشات پورا کوچ فیکٹری کے بیچ جنگل میں ان سسکروں کو پکڑا گیا جن کے پاس پٹھو بیگ ملے پولیس کی مطابق جب کی گئی چرس کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں بارہ کروڑ پچاس لاکھ ہیں پولیس اس پورے لنگ کو استھاپت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس میں اور کون کون سے کڑیا ہے کون کون سے لوگ ہیں جو اس پورے موسیقی